پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے کے وزیراعالہ ہوں ماشاءاللہ پورے صوبہ کا تو یہ پورا صوبہ میری سمیداری ہے اور ظاہری بات ہے پورے صوبہ میں جو بھی کام تھے جو رکے ہوئے تھے یا جو ہونے ہیں ضروری ہیں اور نہیں ہوئے پہلے تو انشاءاللہ میری ترجیح ہے کہ میں ان سب کاموں کو انشاءاللہ کروں گا باقی جو ڈیخان کے ہمارے پروجیکٹس ہیں موسیقی ہمارے اپرووڈ تھے اور ہمارے اپروو ہونے کے بعد وہ ہماری حکومت چھوڑنے کے بعد وہ رہے گئے تو انشاءاللہ وہ ترجیح ملاتوں پہ ہوں گے اسی طرح جس دلے میں بھی ایسے مسائل ہیں یا جو کام شروع تھے جو ضروری کام ہیں اب یہ نا پریوریٹیز ہیں ہر حکومت کی ایک پریوریٹیز ہوتی ہے ہماری جو بھی حکومت بنی ہے تو ہم نے اس پر پریوریٹیز کیا ہے چیزوں کو ترجیح ہماری کیا ہے ہماری پہلی ترجیح ہے امن و امان امن و امان کے بغیر کبھی ترقی نہیں ہو سکتی ہم نے پہلے سے فوکس کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہے اس کے لئے ہم اپنا فانڈ جو ہے ریلیز انشاءاللہ کر کے اس کے اوپر انشاءاللہ صبح میں انشاءاللہ امن قائم کریں گے تاکہ ہمارے لوگ بھی محفوظ رہے ہیں اور ہمارے جو پولیس ہے ہماری فوج ہے ہمارے جو فورسز ہیں یہ بھی محفوظ رہے ہیں ہیلت میں جو ہے ہیلت کار ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے دوبارہ کافی لوگ بیچارے بہت ویڈ کر رہے تھے بہت ٹائم سے کئی سالوں سے ڈیٹھ سال دو سال سے ویڈ کر رہے تھے اپریشن کرنے کی ان کی طاقت نہیں تھی تو ماشاءاللہ نے اسے شروع کر دی ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے میں شروع ہوا ہے اور ہزاروں لوگ جو ہے اس وقت تک ابھی تک کرا چکے آگے اس کو انہیں بہتر بھی کرنا ہے اپنے ستالوں کو بہتر کرنا ہے ایک ٹائم آئے ہے کہ ہمارے ہیلت کار کے لیے ہمیں پرائیویٹ ستال کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمارے سرکاری ستال ہیتنے ماشاءاللہ شروع ہم کریں گے کہ اسی میں ہیلت کار کا مکمل ہر چیز کا علاج ہوگا عمران خان کی حکومت جو ریجیم چینس آدھشی طرح ہٹائی گئی ہے اس کے بعدوں پتہ ہے مہنگائی کا ایک طوفان آئے اس ملک میں بیروزگاری بہت بڑھ گئی کروبار نہیں ہے بجلی کا سولہ روپے کا تھا اب اسی روپے کا ہے بجلی ملتی بھی نہیں ہے گیس کے ہی حالات ہیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے خوراک کھانے بھی نہیں چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں پیٹرل ڈیزل جو چیز بھی آپ نام لیں وہ اتی مہنگائی ہو چکی ہے کاروبار اور روزگار بھی نہیں ہے تو ماشاءاللہ ہم نے ابھی رمضان کے حوالے سے ایک ڈیٹا کیتا ہے جو ہمارے پاس ہے احساس کا ڈیٹا ساڑھے آٹھ لاکھ خاندانوں کو ہم لوگ انشاءاللہ ابھی منڈے سے انشاءاللہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے ہر چیز میں سیاست نہیں کرنی چاہیے ابھی جتی بھی عوام ہیں سالی ہماری ذمہ داری ہے اس پر ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ٹرینٹی فائی پرسنٹ سے جو نیچے لوگ ہیں غربت کی لکیر سے ان کے ساڑھے آٹھ لاکھ خاندان سب کو انشاءاللہ دازدار روپیہ اور بڑی عزت سے ملے گا یہ ٹرکوں میں کھڑے کر کے لائنوں میں کھڑا کر کے دھکے کر کے یہ طریقہ نہیں ہے یہ لوگوں کا حق ہے ان کو اپنے حق کی طرح ملنا چاہیے ان کی تضلیر ہم نہیں کرنا چاہتے عزت سے ہم دیں گے انشاءاللہ سب کو ملے گا اس لیے ایک پرسنٹ میں ٹائم لگ گیا کیونکہ ہماری حقومت جیسے آئی مرمزان آ گیا چونکہ ہم نے ایک نائپ اس کے دیتم کر رہے ہیں اور بینک سے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے منڈے سے انشاءاللہ پیسہ کو ٹائم لگے کر دیا تھا منڈے سے وہ شروع کر دیں گے ہماری جو پرائیٹیز ہیں ریگارڈنگ انفرسٹریکچر صوبہ کی دوسرے میری پرائیٹی ہے کہ میں وہ کام کروں کہ جیسے صوبہ اپنے پاؤں میں کھڑا ہو یہ ایسے پرائیٹ ہم بار بار کرتے ہیں کہ جو حکومت کے لئے سے فیضات ہی بن جاتے ہیں ان سے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لئے کچھ کریں پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا اور مہنگئی بھی سی لئے ہے کہ جب چیز کم ہوتی ہے تو ہمیں ہی ہوتی ہے انشاءاللہ لفٹ کنال ہم بنا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے اس طرح ٹانگ زام جو ہے چونکہ ساؤس کے بھی میں ایک پوٹنشل ہے اس پہ بھی انشاءاللہ میں نے میٹنگز کی ہیں اس کو بھی ہم شروع کریں گے اس سے بھی کافی زمین رکبہ آباد ہوگا سکیل ٹریننگ سے یہ ہے کہ سکیل ٹریننگ میں اب میں کچھ موالک سے میری بات ہے میں مزیرز کو مچھور کروں گا میں کچھ ویزے لاؤں گا ہمارے لوگ کافی ماشاءاللہ کے لوگ سپیشلی جو ہے وہ کافی محنت کش ہیں اور جاتے ہیں بار ملکوں میں محنت کرتے ہیں مزہوری کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا مزہوری کے علاوہ تھوڑی ٹریننگ دیں ہوں تاکہ وہ آگے آگے بڑھ سکیں ساری مزہوری رہتا ہے اگر وہ ٹریننگ کر لے گا تو وہ مزہوری سے آگے پڑے گا الیٹریشن بنے گا پھر اس میں اوپر جائے گا تو انشاءاللہ وہ ٹریننگز ہم نے دینی ہے بہت جل اور میں لوگوں کو بار ملک بھیجتا ہے ٹرین کر کے یہ کرزے لے کر تو کوئی نہیں بنتی ہے کرزہ لیے جاؤ اس پر سود نہ دو پھر اس پر کرزہ لو پھر وہ سود اتارو کرزے میں تو یہ ہمیں نکلنا پڑے گا انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ اس صوبے کے اندر ہمارے جو پکائے ریاض دینے ہیں انہوں نے وہ ہمارا حق ہے ہم مانتے ہیں میں اس امیٹری کر کے آئے ہیں اس کے اوپر میں نے بڑا کلیٹی سے بتایا ان کو کہ میرے صوبے کا جو حق ہے میرے صوبے کے جوان کا حق ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا ہاں ٹھیک آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ مجھے کٹھا نہ دیں لیکن یہ نہیں ہو ساتا کہ آپ مجھے انکاری ہو جائے کہ میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ یہ پیسہ میرا کوئی خیرات یا بھیگ تو نہیں ہے میرا حق ہے میرا صوبہ آپ کو بجلی دے رہا ہے اور بجلی اتھی سستی دے رہا ہے آپ کو اور آپ مجھ پہ اتنی بینگی بجلی بیچ رہے ہیں پورے پاکستان میں بیچ رہے ہیں اور مجھے آپ اس کے پیسے بھی نہ دیں جو آپ نے میرے سائی کریمنٹ کیا ہوا ہے یہ تو پھر مزاق ہوا یہ تو ہوا نہیں بات ہوئی کہ ہمیں آپ کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے یا آپ کوئی ہماری آواز یا کوئی ہمارا جو اتجاز ہے وہ آپ کے لئے میٹر ہی نہیں کرتا یہ ایسا نہیں ہے اس طرح گیس ہے ہم دے رہے ہیں بہت تھوڑا ہمیں اس کے اوپر جو ہے چارجز ہے رائلٹی کے وہ بھی آپ ہمیں نہ دیں تو ایسے نہیں چلے گا اس کے اوپر ہم نے بات کیا ان سے اور ہماری اس کے اوپر بھرپور طریقے سے ہماری بات ہوگی ہم بھرپور طریقے سے اپنا حق مانتے ہیں اور انشاءاللہ اپنا حق ہم لے کے رہیں گے اور یہ حق کو یہ نہیں کہ میری ذات کے لئے ہیں اگر میں اس کرسی میں مجھے آج اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے عمران خان نے بٹھایا ہے اس عوام کے لئے جو میرے پر ذمہ داری ہے تو اگر میں نہیں کرسا تھا پوری تو ایسی کرسی کا فائدہ بھی نہیں ہے میں کیوں اس جہارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کو شرمیدہ کراؤں شکر اللہ تعالیٰ کہ دیا سب کچھ آئے میرے پاس ہماری ایک صوبے میں حکومت ہے ہمارا منڈٹ چوری ہوا ہے آپ سب کے سامنے ہیں جس طریقے سے منڈٹ چوری کی ہے ہمارے لوگوں کا چھتیزار والے کو پرائے کو ایک چھتیزار کر دیا ہمارے اگلا چھتیزار والے کو اپنے حق کیلئے آپ بات نہیں کریں گے ہمیشہ آپ غلام رہیں گے غلام ابنے غلام بنتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ معاظرہ کریں ان کا بھی کریں یہ بغیر منڈٹ والے ہیں اور ہم منڈٹ والے ہیں انشاءاللہ ہمارا بھی کریں یہ صوبہ انشاءاللہ ایک مثالی صوبہ بنے گا دیکھیں جی الحمدللہ میرے سارا ہر چیز دیکلیئرڈ ہے میں نے ہمیشہ دیکلیئر کی ہے اور جب سے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ پالٹیشن ہوں کہ جب سے میں نے پالٹیشن شروع کی ہے الحمدللہ میرے پر نیب نے پوری انکوائری کی ہوئی ہے ان کے ریکارڈ کے مطابق ترپن سو کنال زمین میں بابدادے کی بیٹھ چکا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان لیتا بڑا کوئی زمیندار بھی ہے اس کی ترپن فیفٹی تری ہنڈرڈ کنال ستائیس بربے اس کی زمین کی ملکیت تو میں تو بیٹھ چکا ہوں باقی میں اس چیزوں پر نگیلہ کرتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں کہ ٹھیک آؤ کرو احضر صاحب اچھی بات ہے اگر میں احضر صاحب کی پر اعتراض کروں گا تو ہر ہی بات ہے پھر تو احضر صاحب ہو گئے نہیں اس ملک میں تو میں تو ویلکم کرتا ہوں ہمیشہ کہ آئیں پہلے بھی میرے پیسہ نہ ہوئے ہیں انہوں نے میرے پیسہ کیے ہیں مختلف میں نے کبھی ہمیشہ میں نے کہا ہے بلکل ویلکم آپ کریں آپ دیکھیں اب اگر ہم میرے صاحب سے بھاگیں گے تو ہم کسی اور کیسے کر سکتے ہیں دوسرے مجھے کوئی نہ مسئلہ ہے میری ہر چیز سلیر ہے میں اس کے تیار بھی ہوں اور میں خوش ہمدیر کہتا ہوں کہ ویل ڈن آؤ لیکن یہ ہے ایک رازہ بورڈ کرو پھر میرے پہ آپ نے کیا انکوائریہ دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے بری ہوئی ماں پہ میری بہینوں پہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ میری بیٹیوں پہ آپ نے پورے پاکستان میں آپ نے انکوائری کیا کہ کہاں کام ان کے نام پہ کچھ ہے نہیں ہے جب پھر نہیں نکلا اور یہ نکلا جب کہ ترپرسو قرآن بیچی ہے پھر چینبہ نیس سیب ایک ایوار بھی منہ دے دو ایک ایوار بھی راک بنتا ہے پھر میں گلہ نہیں کرتا لیکن ایوار بھی راک بنتا ہے کہ آپ نے نکالا تو کچھ نہیں اُلٹا جو میں نے سیاست میں نکسان کیا تو آپ آئیں ایک اچھی پرس کافرنس کریں اور اس قوم کو بتائیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو باپ داری جزادی بیچتے ہیں اپنی اس طرح اور اتنی بیچتے ہیں اگر اتنے کوئی صاحبہ جزاد نہیں ہوتا اگر اگر بیچتے ہیں اس سے لوگوں کو ایک انسینٹیو ملے گا اور میں ایک دیمنا خان صاحب وہ کہہ رہا تھا مجھے یاد ہے میں نے خان صاحب آج تک اچھا ایکٹر ہے اچھی ایکٹریس ہے اچھا ڈانسر ہے اچھا مصور ہے اچھا پلیئر ہے اچھا کتاب لکھنے والا مصنف ہے اچھا فوجی ہے اچھا سپاہی ہے اچھا استاد ہے پروفیسر ہے ہر چیز کا ایوارڈ ہے ایک چیز کا ایوارڈ نہیں ہے امانداری کا اگر ہم امانداری کا بھی ایوارڈ دیں تو قوم امانداری کی طرف جائے گی ایک قوم ایمانداری کا ایوارڈ نہیں رہتی ہے پھر کہتے ہو ایماندار بنو کیسے بنیں گے تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں لانی ہیں سسٹم کے اندر انشاءاللہ وہ ہو جائیں گی تو یہ رشوت آپ رشوت دینا چھوڑ دیں رشوت لینے والے ختم ہو جائیں گے پہلے تو آپ پور رشوت دے رہے ہو آپ نوکر کیوں خریدتے ہو آپ پیسوں پار نہ خریدو آپ نہیں خریدو کہ نوکرہ نہیں بکیں گی خود ہی خریدتے ہو دام لگاتے ہو لوگوں کو اس کام پہ لگاتے ہو پھر کہتے ہیں نوکرہیں بکتی ہیں ایسے تو نہیں ہے نوکرہ نہیں خریدتا کر رشوت لینے اور دینے والا دونوں جنمی ہیں خود جنمی بن رہے ہو پھر اگلے سے گلہ کر رہے ہو کہ یہ بھی جنمی ہے تو آپ خود جنمی بن رہے ہو آپ پانچ چیز رہ پر کرو کرو بار کیوں نہیں کر دی دلتا چپنا سی بر کے آپ دراتے پر کھڑے ہونے کو تیار ہو چھر سالہ روپے بھر کے آپ یہ سالہ سے کرو بار کرو کیوں نہیں کرتے آپ لوگ کیونکہ آپ خود جنمی بن رہے ہو میں آپ کو لکھے لیتا ہوں کہ رشوت دینا آج پوری کون فیصلہ کر رہے گا رشوت نہیں دیں گے رشوت ختم ہے ضرورت ہی نہیں ہے اینڈی کرشن کی نہ نیب کی لیکن پھر کیا ہوگا پھر میں کہوں گا چلو یہ تو نہیں دی رہے چلو میں دیکھ اپنا کام کروا لوں میں میں رہتا ہوں نہ کہ میرا کام ہو جائے میں رہیں گے تو پھر میں قومیں بنتی ہی ہم سے میں سے نہیں بنتی تو ہم اس میں کے چکر میں تباہ ہوئے پڑے ہیں اور یہ جتے بھی ہمارے مسائل ہیں یہ ہم سے ہی ہیں ہم نے یہ ٹھیک کرنے ہیں لیکن ہم ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے اب میں نے پورے صبح کی عوام کو تین چار دعا میں پیغام جب بھی میں جلسہ کرتا ہوں پروعام کرتا ہوں میں کلیلی بتاتا ہوں آپ رشوت مد دو بس ختم بات اگر رشوت مانگتا ہے کیوں دیتے ہیں آپ نہ دیں آپ کسی میں جلسہ نہیں آپ سے لے سکے تو یہ چیزیں ہم نے خود کرنی ہیں یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جن دن ہم اپنے راستے پر چل پڑیں گے ہمارے سارے مسئلہ حال ہیں اپنے گھر میں آپ آتے ہو جب گھر مناتے ہو ایک 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 خراب تو نہیں ہے آپ کے ٹیسے پیسے آپ کا روڈ بان رہے ہیں آپ کی گلی بان رہی ہے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے آپ کھڑے ہی نہیں ہوتے اس کے اوپر ٹھیکدار ہی کیا چل رہتے ہیں سارے کھڑے ہو چینک کریں دو پر دیوٹی لگاؤں گے بھائی گلی بان رہی ہے آج تم دو کھڑے ہوگے مسالہ چینک کروگے کل تم دو کھڑے ہوگے پرسو یہ دو کھڑے ہوگے غلط کام کریں ادھر ہی روکو اس کے بعد ہاں اس کے بعد اگر رکنے کے بعد احتجاج کے بعد آپ کو وزیراعہ کہتا ہے کہ نہیں تم چھوڑ کیوں رہا میں کیا گلیوں پہ کھڑا ہو کہ میں چیک کروں گا چین سو گلی بارے میں گلی پہ کھڑا ہو کہ چیک کروں گا مسالہ کیسے ہے مسالہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تو آپ کا دین مواردی ہے یہ دین مداری تو آپ نے کرنی ہے تو یہ چیزیں اگر آپ سیکھ لیں اس طرح آپ ٹیم بن گئے ہم ایک صبح ایک صحیح ٹیم بنے کام کریں میں اپنے کام کروں گا میں آپ کے لئے چیزیں لاؤں گا وسائل لاؤں گا وسائل بڑھاؤں گا روزگار کے مواقع فرائم کروں گا یہ کام آپ لوگ کریں گے اس پر اگر ساری ٹیم بن گئے پورا صبح ایک ٹیم بنتا ہے صبح کے سارے مسائل انشاءاللہ